تین حدیعہ سروات سروات انہیں تین روزیں آئی پڑیئے عجز آئی بیڑا روزہ ہے سارے پڑا سروات ہر اچھی محفلت بلکہ روزانہ نماز تو قبل نماز تو بعد دوران مجلس دوران سفر اپنے اپنے مرہومین نو ضرور حسد تکرو ایک سروات انہیں دے سوال اللہ 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 زیادہ حق دار نے ساڑے و بہن بھائی جناندہ باد پڑھنالا کوئی نے ہوئی بردخت درد کھلو کے ساتھی راوے نماز ایک سروات انہیں دے سوالا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ باوازی انزلہ فیہ القرآن باوازِ قرآن سروات باوازِ قرآن زی قدر زی عزت واجب لے اترام سامین یمیدرس شیعہ سنے بھائی ترائے کلینڈر نے جڑے رائج نے اس وقت کتنے ترائے ایک ہے بکرمی ایک ہے عیسوی اور ایک ہے ہجری بتا نہیں میں کی آنکھے ہیں تُنہا کیسے ہیں نہیں سمجھ نہیں ہے جڑے اسی مہینے گرنے آن دن گرنے آن اُنہا دے ترائے تری کے تھوڑا سادہ کریئے جی تُساندھے ساتھ دیتا نہیں اسی ہم تاتے نارد جنگ ایک ہے بساک جیٹ ہار سون بدر اسیں کتیں مگر پو تیم مہ بھگن کے تر رہے اِنہا دنے بکرمی ایک آگیا عیسوی دیتا حضرت عیسیٰ تو شروع جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگس ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر ٹھیک ہو گیا ہاں یہ سمجھ گئے کہ اللہ نارد ٹھیک ہے نہیں تو منمہ پورنے میں پا لئینا ہاں ہوئی منوجاج ہے تیسرا نظام چلیا ہجری محرم سفر ربیو الول ربیو ثانی جمادیو الول جمادیو ثانی رجب شعبان رمضان شوال زیقہ نظام کتنے بڑے ہیں اچھاں بولو نہیں سارے بولو کی بکرمی ایسوی ہیجری بکرمی چوی مہینے بارہ ہی نظام بارہ ہی ہجری چوی تیریا کنہ تے جتنی دلی مکاریا تے چلاکیا کر لے نظام بارہ تے اندر ہی بارہ نظام بارہ همینے تے دلی بارہ مت نظام قبضیں چیزیں تو میرے شیعہ سنی بھائی بکرمی شروع ہویا اے جڑا ہے توڑا وساخ جیٹ یہ شروع ہویا ہے جناب نو علیہ السلام دے زمانے اور اس بھی شروع ہویا جناب عیسی علیہ السلام نی آمد اور میں دوسنا دو حصے بنائیں ایک کائناب تو آٹی جریز زمین دے دو حصے بنائیں ایک بنائیں یورپ تیار ایک ایشیا اجتے اسی ہیں تو اے جڑا ہے جنوری فروری اے رائج ہو گیا یورپ چو بھی بما امریکہ کنیڈا انگلینڈ فرانس جرمنی سویڈن بینکا نیوزی لینڈ اسٹیلیا وغیرہ وغیرہ یہ برونائی یہ عدد شروع ہویا تے اربانچوی یہ رائج ہو گیا سعودی عرب باقی دوڑے ذہن حشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم جیسے بادشاہ بنیا یزید تو با یزید تو انہا پردے دار بیٹھے نہیں تے میں تو انہیں تھے او کوئی سناندہ او میری شریح مجبوری ہے کہ میری یا تیاں بیٹھیاں نے میں تو انہوں نہیں تے سنا سکتا کہ حشام نے یزید مرند باد حکومت کی میں لئی اوئے بچیاں نہ انہیں انہیں تھے پھر میں تو انہوں سنا دے گا آج او محفل کیوں سنا نہ لگا جسے اشام دا دورہ ہے تے اس وقت سپر پاور جیدی یورپ چوسی وہ امریکہ نئی اسے روم سی جیدہ ہون نام اتلی ہے اس وقت او دا نام روم سی ہون او دا نام اتلی یہ سپر پاور سی جی میں ہون امریکہ سپر پاور ہے روس سپر پاور ہے اس وقت روم سپر پاور تو رومیاں بادشاہ جڑا سی روم دا ہونا خط لکھیا حشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم نو کہ تسی کلندر ساڑھا استعمال کر دیو انجنوی فروری سنو ایک لخ دینار یومیاں دیو بل یا ساڑھا کلندر واپس کر کوئی نظام آپنا بڑھا تے پھر سارے گورنر کٹھے ہوئے چھتی گورنر کٹھے ہوئے بادشاہ کٹھا ہوئے اور جڑے انہوں نے پالتو آنو کٹھے ہوئے تو موتات اندازے نہ اے سارے بیسہ نہ کیتی ہیں تے زریل ہوئے تے رسوا ہوئے بھئی لکھ دینار روزانہ کتھ ہو دیئے جل 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 تو کوئی ناں سمہی نہ آوے اے امام زینلو عبدین دا امت محمد امام زینلو عبدین دا امت احسان کہ جدن مسلمانہ نو ایک لکھ دینار روزانہ دینا پون آئی تے ہوش آجا نہیں آئی جو امران خان نو ہوش آئی ہوا آئی اے مفدی کست کٹھی نہیں پی اتامیں گا یہ بھیو پیسے سارے کٹھے پیا کردہ بھیو جڑا کردہ وہ میں واپس کروں تو حالات اس وقت ہو گئے تو مجبوراً میرے چوتھے امام کو اڑھائے کہ شہنشاہ روم دا خط آیا ہے بھی یہاں سڑھا کلنڈر واپس کرو تو یہاں ایک لخ دینار روزانہ بل دیو تو امام ازنال عبدین نے کہا ان خط لکھو کہ تُو اپنے کاربہ ہو تو اپنا کلنڈر بھی کو رکھ اسی تیرے کلنڈر دے موتاج نہیں تو اوپرہ شام بولیا جی اسی اپنے کمیں نظام چلائی ہے تو چوتھے امام نے فرمایا جدن اللہ دے رسول ہجرت دی رات آپ پنیا امانتا دے کہ میرے دادے علین وارث بنائیا اسی سال دی اتھو کر لینے ایک وائی سارے بلو مل کے بلو حی دارے ایک کار آئے یہ سان کر لین تھے آیا کوئی نہیں ایک کار منگن آڑا نہیں میرے چوتھی مام دیکھ جملہ ذرا ہے وزنی جزایہ نہ کر ہوتے میرے چوتھے امام دے بارے علامہ تارک جمیل نے لفظ کے اور کمال کرتی میں آئی تین کسے شیعہ عالم تو بھی نہیں سنیا کسے سنی عالم تو نہیں سنیا سب تو پہلے تارک جمیل نے جملہ کیا ہون کوئی اپنے کھاتے پا دے بنیا نادت ہون دی جملہ کے سید امام زین العابدین دی زندگی چھے عربی لفظ لا آن دین نہیں نہیں اسی کی آنے یہاں نہیں نا عربی چھے آن دین لا تارک جمیل آن دا کائنات جو اکو زین العابدین جد مون چھے لا صرف کلم چھے نکلے آئے ورنہ کسے موقع تے لا مون چھے نکلے یعنی کہ نہیں کیتی بس انہیں دے تھوڑا چلنے رستہ مدلوم اتھ ہی تھوڑا جا فوکس سرکار آجتے گئے تے ہشام اسے بادشاہ چھے اوکو پانچے واری گیا اگو رش ان جگہ نہ لبے ان وجرے اس وقت ان پہنچ نا نصیب نہ ہویا تکے کھا کے او پیش جا کے رش وے کھڑ لگ تو جیس احمد اللہ دین آئے تو ایس طرح رستہ بندہ گیا تو شام حیران پریشان بادشاہ میں آن تخت میرے کوڑے شاہی میرے کوڑے خزانہ میرے کوڑے یہ کون ہوئے کہ دیکھ بندہ بھی کوئی نہیں بجڑا کھے را دیو را دیو ہو بھی کوئی نہیں لوگ اپنے آپ اردے جان دینتے اس وقت تو دے حیرت دی انتہا مک گئی چبر مار یوسف اہمیں چبر ہندہ ایک کون ہے حالانکہ جان دائی جان دائی اہمیں جو چوٹے کمینے بندے اندے کمینگی کون ہے کوڑ فرزق شہر کھڑا اس ستارہ اشار ستارہ شے فل بدی وہ ٹھیک لوگ کے امام ظہل عزیم دی شان چو پڑے خوزہ کیا ایک عرب کا بدو کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا جسے زمین بھی جانتی ہے کیا تعجب کی بات ہے کہ ایک عرب کا بدو کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا جسے سورج بھی سلام کرتا جسے چاند بھی سلام وہ ستارہ اشار اس نے فل بدی امام دی شان چے پڑے امام جیسے حضر اصور دی بھو سے تو فارغ ہوئے تے امام نے اس وقت سکہ رائج الوقت جڑا آئیدہ بندا ہے تن کروڑ روپیہ پاکستانی یعنی اگر اس یوں سکے نون ضرب دئی ہے تے کتنا بنیا ترائے کروڑ روپیہ امام نے نوکر نو دے کیا خیا جا اندیہ او سا دی شان اج قصیدہ پڑیا اسی قصیدہ رکھانا ہے اونا کو فرزق دی گلوی سن رہے حضی زاکر ازار کٹو گھڑی پر تالے میں بہ تھوڑے نہیں پھئی دور ہو آئے یہاں کتنے پیسے گئے تن کروڑ سو گدہ جی 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 جسے انہوں جا کے نوکر نے کہا اے امام زال عبدین نے پیجیا تے وہ لگا آیا تے آکے قدماتی حطرہ کھڑنگا من قسم اس قابلی جی 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 میں بیٹھا یہاں میں اے جی شیر پڑے نے اے میں دنیا واسطے پڑی نہیں اے میں آخرت واسطے پڑی یعنی کہ ایتھے انہوں دا من پیسہ نہیں چاہی دا انہوں من اتھے سرکار فرمایا ساڑھے حطہ چو ایٹیون پنج منٹو کا کٹ داد دیتیو جی نا تے جنگ سدی سامی لڑائی بھئی میں پڑھو کہنا بیا لڑائی یہ تو اڈی میری جی پنج منٹو گھر داد ہوئی امام فرمایا تُو نے کعبے کی قسم اٹھائی ہے میں اپنی قسم جائے ہم نے کبھی واپس نہیں ہم کبھی امی اللہ تو آری زنگی کیا کلے خوش ہوئے آپ نے امام دا ذکر رون سگون ملے ہے کہ نہیں ای تصحیحہ نیاں بس ذکر انہاں دا کرو جنہاں دا ذکر نہ رون سگون انہیں کیا سرکار پیسے نہ دیو من کو یوں شہ دے دیو جڑی نسبت وادے نارو گئے تو سرکار نے اپنی کرتہ کہلو عربی جب آن دے نو لما کرتہ سرکار نے ایسا اللہ کہنا فرمایا اوہی رکھ اربان روپے لوگا انہوں بعد جو اکھے بے ستھو لل ہے ایک اڑتہ سن وہ سا کہا وا وا کری کسے جاپنی جنت بھی بیٹھی تو گزارشی اتنی کی ہے جنت جنہ دے چکرنو شیعہ ناپا بے آگے ماتے اس کے لو آنکھوں پہ اسی یا البیت نو مننے آسان جنت لبے گی اسی یا البیت نو مننے آسان کسر لبے گا اسی یا البیت نو مننے آسان اسی یا البیت نو مننے آسان سانو جنابو غلمان لبن دے تیرے زمان لبن دے واسطہ جے امام حسین دے آخری سید دے دا یکم رمضان انت سیدہ اے ہاتھ پیا منن جے کسے دے اندر ایک گل ہے ایچھے چاہ کے بار سٹے کنن ہاتھ لا کے توبہ کرے اسی انان اس واسطے مننے آسان جنت دے لالج نسی نئی مندے اسی اس واسطے مننے آسان دے بعد کائنات کیو این انجیا ہے جنت گریش ہے جنت دے لالج نسی نئی مندے آن ایک منت دے دوجی منتے وسلم و تسلیمہ قرآن دا مجرم نہ بڑی قرآن دا منکر نہ بڑی قرآن نوکنڈ نہ کری نہیں تے جانو اٹھ جائیں گا دوہاں جہنہ تو مارے آ جائیں گا قرآن نے کہا ہے وسلم و تسلیمہ کہ جس گھر پہ میں اور میرے ملائک سلوات پڑھتے ہیں اس پہ بیعث نہ کرنا تسلیم کر کے میرے بسلمو تسلیم بیسان کیڑیاں کرنا ہے کھیڑا مول ہے کہ تُو قیامت آردنے اٹھیں گا اللہ کہے گا بے حیابہ جدن میں اس گھر چو کمی رکھی کوئی نہ آئی تُو بحث کرتا کہ میرے رجس تا میں نا نجس نہیں کمی فرمائے اس گھر دے قریب کمی نہ ہو سکتی ایک جملہ ہو رہا ہے بسم اللہ دل لینا کوئی نہ ہی میں آیاں پڑھ کے سانگلے تو تے انہوں جڑی وقت نہ آڑنا تبدیلی ہو جانگے ان ستر سالے چوننجا سال میں چودہ کے پندرہ سال دی عمر چپڑا محرم پڑھے آئی پھر ناغہ تو اے ہی نہیں پڑھی رہے ہیں تو کسے تھگاوٹ محسوس ہون دی یہ مگر مرلہ توڑی میربانی توہاں سنیاں چل رہا ہے جا 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 تُسی ساڑھے نال کو محبت کرو نا تے وہ پھر تھگاوٹ جیڑی یہ جی امی ایمن نے جناب فضان پوچھے آ میرے کروڑا سلام جناب سے امی ایمن پوچھے آ با تنخواہ بھی کوئی نہیں لیں دی پیسہ بھی کوئی نہیں لیں دی ترہت رہن دیں کھان دی بھی کوئی نہیں تے تھک نہیں جان دی اے بچیاں واست جملہ تھی ہیں تھک نہیں جان دی فضا کیا تھک جان دی تے پھر اُسا کیا جس وقت اولادِ بطول امام دی یہ نا تھکاوٹ پتا نہیں جان دی تُو جس وقت انا ساڑھا رشتہ ہے رو دا تُجھے سے رو دا رشتہ کنیکشن جڑ جان دا ہے جا 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 بڑے بھی قریبی بندیوں فاتحہ پڑن جان دے نہیں کوئی آنجوی کوئی سلسلہ چلے ہے جو امام سا اندہ چلے ہیں اے دو چوار دیں کہ بس کھیڑ موکی تو کزارش کرن دا مقصد ہے بھی اے جڑا پاک طیب گھارے اے دیتے بیس ہے اور اے ساڑھے جسمان دے بھی یہ حکم نے تے ساڑھیا رو آنے جسم کار آمدی تائیں یہ روح ویچ بولو تو صحیح ہو نہیں اس طرح نہیں روح ویچ نہ ہوئے دے پھر بولو ایڈی ایڈی آنکھیں بکا مٹھی زبان سونا چیرہ خوبصورت بازو قد کپڑے کیونکہ یہ ہے کی بائی سال دا جوان مر گیا ہے کار رکھ دیو پوچھا بولو سو سال دا بڑھا ہے آئے جوان دا پاہ میں تنگ میں یہاں ہے کاری تو صحبت دو یا تعلق روح روح ڈس پرین دی گوڑی بھی کھائیے نا تے اثر کر دی مگر شرطے بجرو ہو گئے آئے 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 تو جیسے روح نکل جائے پاہ میں خون دییاں بودلہ میں لائیے آئے آئے اون بار چلنو تو انو سمجھانو آستے ہیں مسالان دیتی ہیں انہیں اے 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 کیا تھلا ہو جی اور آت کریں نا کیا تھلا اے چلو آئے لگا جی لاؤ کچھ بھی نہیں ہویا اون میرے چو روح نکل گئی یہ اون میں نہ تھلا ہو ٹکڑے ہو کے بولو میں اپنی مسال دیتی تو آڑی تے روح ہے نا تو آڑی تے روح ہے نا ہاں دے تکڑے ہو میں دے اپنی مسال دیتی ہیں اے میرے چو روح نکل گئی ہے اے اے نہ اونہ تھلا ہو غسل سارے بولو تکڑی ہو غسل غسل کی فیصلہ کر دیو کرو جڑا کرو میں فرمو بینکڑا خطیب شولہ اوکی اندین مکرر شولہ بیاں او نہیں میں مزید سمجھانا رہے آہستہ آہستہ پڑھنا آہا میں نہیں لگتا ہے زاکری میرے تو مک جانی ہے میں نے وہ کوئی بندہ دستا کوئی نہیں پیارا تیز پڑھنا رہے آہا رہے جلدی پڑھ دیں تیز پڑھ دیں تیز نہیں پڑھنا چاہی دا سلو پڑھنا چاہی سمجھانا چاہی کوئی مقابلات نہیں مشن ہے آچھا اے روح اندر ہے اے عطلق ہے کی ہویا ہے اے روح نکل گئی ہن لو جی سیدہ نسل رسولہ قابضہ حاجینہ امام دا زوارہ حسین دا زاکرہ زنگید شک کے موت یقینے قبر ہندری یہ معاشرہ سختے جہنم نہ قابل برداشتے قبر دی لمبی راہ دے کفن دی جیب کوئی نہیں میرے اللہ میں چوٹ پیا بول دا ہوا قیامت شکل انسانی چونہ سونا نبی میری شفاعت نہ کرے تے زدہ علاج کوئی نہیں جمیں جسم جو عمر نکل جائے تسارہ جسم نجسے انجے جس شخص دے عقیدے چو اس گھر دی بلا نکل جائے وہ دی نماز How将 sold نجسے نجسے حدوین نجسے حدوین پ complete نجسے آپ خیل چیز jako اون سنو قرآن دی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ولی تمہارا اللہ ہے دوسرا اس کا رسول ہے تیسرا وہ ہے جو حالتِ رکوع میں زکاة دے رہا ہے کتنے ہو گیا ہے پوچھا بولو نہیں میں نہیں سنیا میں آخرے ہاں کے قرآن کہ قرآن دے عمل کرنا سننا تے واجب ہے کہ تومن بیسن علیہ اللہ دیں گے کہنے لائیہ نے علیہ دی ولایت جیسے قرآن دے بیچ لکھی یہ بیسنہ کا تسلیم ہن جناب پھر آیت سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والوں تم پہ تین اطاعتیں واجب ہیں اس لیے کہ تین ولی ہیں ہر ولی کی اطاعت واجب ہے اللہ رسول صاحب ان کتنے ہو گئے ان سورہ رات دیاخری آیت سنو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرا رسول جب تم سے کوئی پوچھے کہ تمہاری رسالت کا گواہ کون ہے تو سینہ تان کے کہو کہ میری رسالت کے دو گواہ ہیں ایک اللہ ہے دوسرا وہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے تم ہی مسلمان میں ہی مسلمان تیرا بھی قرآن دے یقین ہے میرا بھی قرآن دے یقین ہے آہ دوے وضو کر کے مسجر چوڑیئے سیرت قرآن رکھ کے اللہ دے گھار کرو کے فیصلہ کریئے دوسرا وہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے قرآن اجے نازل نہیں ہو یا صحابی اجے بڑیاں کوئی نہیں ہو کاؤنے اجے دے کھوڑ علم بھی یہ تھا امتنا بولو حیدر ماشواللہ آخری بات توجہ زیادہ تھوڑی توجہو ناڑ گل بنا ناڑے چوکھی توجہو بھئی منت 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 نظر اللہ نے آزے حسین بھئی آہا اور صبر پڑا کیتا ہے تو آڑے واست ہے تو زنگی دا پتا نہیں زیارت مکمل ہوگئے یہ شبی جنت البقی جنا زیارت کرنی ہے پنڈی بٹھیاں موٹر وے تو با رہا ہو تو جنت البقی جی شبی مکمل ہو چکی دنیا دور دور آ رہی ہے مصدورات کے بھی اعلان ہے کہ شبی جنت البقی جڑی مدینہ رسول دی تھی داروزہ گرایا گیا اسی بلکل اس سے شکل ہے میں سولہ کروڑ پہ یا لا کے اس نے مکمل کر آچھا لاؤں جناب زیارت دی توانو بشارت دیتی آگو تو آڑیوئن مرضی ساڑھا کام آئی نوکری دینی اسی دیتی جا جا کافی لوگ تو آڑے علاقے دے ہو بھی آئے نے علامہ منور عباس غدیری صاحب ہوئے نے انہوں دے بیٹے اختر عباس غدیری صاحب بیک آئے نے باقی نیٹ تے کڑونا ہو شبی جنت البقی لکھ کے تو تو آڑے سامنے ساری ان تصویران نیٹ سے آگا آچھا ان جنابے فضادہ شروع کر دیتا ہے جا جا جو بھی بھی فضادہ بھی ضروری یہ رو ہاں جناب حاضر جناب کتنے گوا اندرہ مل کے بھے نہیں نہیں سوزیں گے ناڑ بولو بھی کنیا نہیں دو مولا علی ان کے سے بندے پوچھے یا علی تین اللہ او اعزاز دیتے نینا جڑے کائنات تو کسی لیسیچ آئے ہیں مثلا کابیچ آمند مسجد تو شادت ہاں نہ کوئی اگر کابیچ آیا نہ پیچھو گے سے اچھا دوسرا ہے کہ تیری پروش رسول کی تھی تیرے پینگے لیا رسولیں لائیں میرے استاد مرم پڑھن دے اندرسان کہ اللہ دا نبی علی جولائی پاکے تی ایس طرح رسی پڑھ دے سان تی جیسے جولے دیں دے سان تی نال پڑھ دے سان انتا اخیی انتا وسیعی انتا خریفتی یہ کس مدی گلے کسن لوریاں بھی یاد نہیں کسن غدیر دا خطبہ بھی بول گئے شبہ اجرت بستر رسول تے سمنا کوئی چھوٹی جی بات ہے ہاں نہیں ان تفصیل نہیں بس اشارہ خودے بعد امین بنانا ساری کائنات اپنے امانتان دیتی ہیں رسول رسول نے امین سمجھیا علی آج پھر جناب ہجرت دا سواب پھر فاتح بدر پھر فاتح اہد کہ سارے بندے رسول انہوں نے زخمی چھڑ کے دوڑ گئے تھے علی قرآن کہہ رہے ہیں یہ مطمئنوں کے خلصوں کوئی کبرانہ نہیں سارے چلے گئے علی رہے پھر خندق جو اٹھنا کوئی نہ اٹھیا علی پھر فتح خیبت پھر میزوانی محراج یا علی پھر شہر بطور یہ وہ شرف ہے جڑا کس ان کائنات کے نصیب پھر والدِ حسن یا علی تو انہ اور پھر تو سورج پرٹایا یا علی تو انہ مان کے لی شہد جڑا ہے سمجھے گا او میرا سامنہ نہیں او میرا میروانے قیامت آر دن میں مولا علی پیر چوم کیا کہا گا یا علی میں تیرے فضائل دی گل کی تی ایس تیرے مومن این سنی آئی یا سنی سنی آئی یا سنی سنی سی یا علی تو جانتے تیرے منن اڑا جانن میں خیانت نہ ہی کیتی میں انجی سنائی آئی جی میں تو ساں آکھی ہے مولا علی ان کے سے پوچھے ایس تاڑا کیڑا فضائل یا علی جڑا توانو مانو بے اللہ کیا فضائل سارے ہی میرے بے مثل نے مگر تو پوچھے جس تے من مان تے فرمایا من مانے قل قفا باللہ شہید امبینی و بینکو و من اندہو علم و کتاب کہ جدن اللہ دے رسول نو دو گواہ چاہی دیان ایک گواہ واسطے اللہ آپ کھلوتا دونجی گواہ واسطے آدم تو لے کہ عیسیٰ تک کائنات جو اللہ انسوائے علی دے اس قابل نظر ہی کوئی آدم خوش رہا جے راضی رہا لے نوکری یہ جا تو اڈی میر بنی تو اڈے ناری عزت تو اڈے ناری رڑنک تو اڈے ناری بہار آ جاندے ہو مجلس جو بے جاندے ہو تے بات بن جاندے اللہ جناب میں مساہب دا جملہ پڑھوں ہاں افتاری پھر ختم ان جیڈا محول بنے ہیں چھڑن تے دل نہیں پیا کر دا مگر اپنے وقت ہی پڑھنا زیادہ نہیں پڑھنا بس ایک واری صرف میرے نہ پیار نہ بولو ولی کتنے اچھا اچھا تیتیس اللہ پیاندہ ابھی ترائے تے منو یار بحث کیوں کرتے اتاتا کتنی پوچھ آپ بیٹھے ہیں کوئی غیر بیٹھے ہیں آج تے شہتن کتنی بات ختم میں میں کیوں پھر آؤ آپ پہ کیوں لگتے ہیں اترائے کیوں نہیں دو کیوں نہیں ایک کیوں اس واسطے دین دے شو بیٹھ رہے ہیں اس مجلس سے بھی ترائے شو بین مجلس پڑھا نالا مجلس پڑھا نالا مجلس کرنے اچھا زاکر بھی آ جائے تے بانے مومن بھی آ جان تے بانی آکھے میں کران دہ ہی نہیں منگی کر لو ترائے بھی ضروری ترائے بھی ضروری دین دے شو بیٹھ رہے ہیں دین بنانے والا دین پہنچانے والا دین بچانے دین بنانا لا الہ اگر تمہ بولنا دین پہنچانے والا اور خرج کر کے دین بچانے والا تو جدہ خرج ہوئے یا خرج واپس کرو پڑیوں پنجائت نار چلو نا سینہ زوری نار چلو یا تیو دا دیو قیمت تو دین یا دی چادر دی کی مجھو میرا عزیز ہے کہ میرے تو پڑو پہ پڑ دا محصومہ چار سال دی بچی یہ خرجہ تو حرید ہیں صاحب کرو واپس فرق ہائے 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 کی فرق لگا لوگا ہم کیسا فرق لگا جانا سجیے آئی نکل کھبے گئے ٹیٹور اتنا آگے گئے کہ باپسی پڑے کلمہ پڑھا گا پھر روایت پڑھا وہ کلمہ کوئی اس وآتے نہیں پڑھنا کوئی ڈارے کے صدا یا خوف کلمہ اس وآتے پڑھنا کسے نہیں شک نہ رہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ سنت بھائی واسط علی اللہ شیعہ واسط ہن من نا من نا بڑی مرضی میں کلمہ پڑھ کے پیانا اتنا مارے مسلمان علی دیاں دیاں میں پتران داں ہاتھ نہیں لیا میں دیاں دیاں اتنا مارے مسلمان حلی بادشاہ دیاں دیاں جیسے شام جو جڑ کے مدینے آئیاں تے بی بی فضا کسما چا چا کے مدینے نیا اور تنا دیاں من جاؤ ایو علی دی وڈی دی پہ جان دا میرا بارو امام فرمی دا ہے میرا سلام ہوئے امام اس مدین پلی دی جن دے ہر موسم دی شدت اور حدت تو چیرے دے رنگ تبدی یہ فرمان امام لاؤ جناب تو اڈے لو دیر میرے لو کوئی دیر نہیں اے خیمہ امام جناب باکر مدینہ دے مالک علی مسلام مدینہ دی مٹی تے بہت گیا مالک مدینہ اینج اجڑے نے اپنے شہر جو مٹی ایس پاس محمد حنفیہ علی 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 سلام دے بیٹے حرم رسول جناب امی سلمہ سلام اللہ علی اور غازی شہنشاہ دی والدہ اور امام حسین اللہ سلام دی سب سال دی ضعیف بیٹی سمجھا گئی کہ نہیں آئی ماسومہ آئی ترائے مستورا اکمت بشیر منادی تو ایک گل سمجھانی پہنی ہے محمد انفیہ چا چا جناب سجاد تو سی بولو ندر اچھا بولو بطی جینے اور جناب سجاد نو چا کے کھڑان آرے محمد ہنفیہ جی محمد انفیہ چا کے کھڑان دے رہے جونکہ بڑے چاچے ہیں اور حضرت علی اکبر نو جناب عباس چا کے کھڑان دے او چاچا ہے او بڑڑا ہے یہ چویس سال چویس سال ہند ایک سال جدائی اتنی سکیانیاں شکلاں بھول دیاں نہیں آؤ حسن آلی یہ تیسے نہیں رون آلی یہ رون نہیں سال سال سکیان چاچا جس جس چاہ کھلایا خود نظر پہ یہ بتیجے تھے آؤ بیٹا نہیں بیٹا نہیں نظر پہ ہی بتیجے تھے تو سال دے بعد سکا چاچا اما نظر ذرا رکھ جاؤ رستے تھی کوئی اجنبی بیٹھا میں اس نوں اٹھا مخاطب کیوں یہ جناب محمد انفیہ جناب سجاد نوں مخاطب السلام علیک resolving کوئی بیا یو حضائی منہ دیوتے ہیں انہوں نے غریبی کی ہوسا کوئی حد اندی غریبی دی انجو جاڑے آئے رسول نو مسلمان وہ تو اڑے نبی دی اولاد آئی کوئی تے سوچنا رنہ تو سی بھی ہو کوئی رنہیں کسے ہائی کی تی یہ کوئی چوپ رہے میرے مالا سجاد دی ڈھا نکل گئے دل جوائن کر کے آنے میرا اللہ میری اپنی قسم جیڑا من چاہ کے کھڑے ہیں ڈھا لے وہ من ضعیب اکر دوے حتمت ادرا کیانین امیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام کچھ بندے سمجھے نہیں تھے کچھ آجے بھی سلام جدنا کیا امیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام محمد حنفیہ قریبا آدھن بڑڑا بے وطن مسافر میں سلام پھر کرنا تو جواب پھر دے بڑی مدد بات کسے بندے میرے باب دھنا سکونا لے جی مدینے جلوگ مالا دی دا نا سونا نا مومن مالومون مینویں جان نا میرے بابینویں جان نا گھر نہیں گھر دے سا زر نہیں زر دے سا تم منگدہ رہی میں دے وڈا بات شاہ حسین مدینے کوئی نہیں اوہ عراق گیا ہوئے علیدیاں پتران جو صرف میں مدینے کسے شاید ہی کمی نہیں اساں کا دی بزرگان تکلیف نہیں دیتی تم میرے تو ڈھیر بڈائیں تیری داڑی صوفہ ہے وہ میں صدقی ہو وہ میں صدقی ہو تھوڑا رستہ چھو میرے نال پر دیدہ جنبے ساتھ دے ہنجو تیزو اندین علیب آچھا دا پتر تم وطن آدھا میں بے وطن جس شیعہ دے موچوہ ہے نہ نکلی من دکھ لگے گا شیعہ داڑا چوتھا امام ڈھا مار گیا دائے تُو امیر پیودہ پتر میں غریب پیودہ سونا رونے ہو رونے ہی چاہید ہے مظلومہ حکم امیران دے چل دے غریبانی کون جنبے باکر سجاہت بدائے اے لفظ آیا آیات من مولا دی کس میں تکلیف ہوئے آئی باکر دے سر دے رکھے رکھ کے اندین علیب آچھا دا پتر میں تیرے بابے دی قسم میرا باہتر چوئی کو رہ گئے میں نے دی قسم میں میں بڑی مدد دے باد آج اپنی مرضی نال بیٹھا دو سالو گا نہ کوئی مرضی نال بان دے دائی نہ کوئی کلو بیٹھا محمد نفیان دینے دکھی مالو مون آواز آئی من جینا آو کھا من مرنا ساو کھا جو میرے نال ہویا ہے کسے نال نہیں علیب آد شادہ پتر چند مقدس ہمانتہ نے جڑیا مدینہ پہنچانیاں اے نہ ہونیاں میں راچ مر جانا تیری بڑی میر باہتر محمد نفیان دی آواز آئی میں تن سمجھا نہیں سکتا میرے نال پردے دار سجادہ دینے میرے نال بیان محمد نفیان دینے میرے نالوں پردے دار جڑی کھلو تھی گدینے آواز آئی من تیری قسمیں میرے نال بیو آن جڑیاں کھلو تھی گدینے ہو میں صد کیوں پا میں والان دا پردہ بڑھائیں نا اٹھ با کر میری کان دو گردہ جا جنابے با کر بابی جی کان دو گردہ جائے دھا مار کھاندن علی با شادہ بطر حکم تیرا چلنے مگر ایک باری میرے بیو دی کان دو ہنفیہ کان دو گردہ جائے تیرے چھوڑا میں نالا کوئی آواز آئی مارے نالے بدل درائیں کان دو گردہ جا بطر میری کان دو نہیں میرا گر زخمی میرا سینہ زخمی میرا جگر زخمی مین مرنا سوکھا مین جینہ اوکھا مین والا دا پردہ بنائنا پردہ دار نو آکھو لنگ جائے اس ویلے پاک سینہ دی آواز آئی چاچا کچھ نایا چاچا ہو سکتا یہ دن آر ایک دو گالی بینکار چاچا جائے ویلے بھولین دائے مینے انج لگ دائے میرا سجاد بیابل اے دی آواز میرے بھائی نال ملتی اے دو ماں سو ماں برکہ پاکے گزری جنابِ باکر پہ اودیاں قدمانتے ٹھکر مار کے آن دا ہے بابا چنگی گالائی شاہ میں چھ مار جائی دا او ایک میری پپی کو لو برکہ پاکے لگی وینی سیدان دا اللہ دا شکر اداکار پپین برکہ لاب گئی میں او غریب آنجے دیاں ترائے پپیاں ننگے سار قدی اس بازار قدی اس بازار آدھی آئی چادر دے وہ میں دوڑے نبی دی دی خدا مندی عالم قبول فرمائے مستجف مستجف وچی da مستجف مستجف باکر اہی چاہتا ہے